سرکارِ گریب نواز پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے غریب نواز فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت فرماتے ہیں نمبر ایک والدین کا چہرہ اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھے اللہ کی رضا کے لئے تو یہ چہرہ ماباپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے خلوص کے ساتھ ماباپ کا چہرہ دیں اخلاص کے ساتھ ماباپ کا چہرہ دیکھیں اللہ کی رضا کے لئے ماباپ کا چہرہ دیکھیں اب آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ آنکھوں کا مسیوز آنکھوں کا غلط استعمال لوگوں کی اپنی طبیعت ہے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تمہاری سماعت کے بارے میں تمہاری بسارت یعنی کانوں کا استعمال کیا 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 سنا کانوں سے آنکھوں سے کیا دیکھا دل میں تیرے کیا چلتا تھا اللہ اس بارے میں تم سے سوال فرمائے گا اللہ کو حساب دینا ہوگا غریب نواز آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں فرماتے ہیں پانچ چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے نمبر ایک ماں باپ کا چیرہ دیکھنا اور کیسی عبادت فرمایا مقبول حج کا سواب اور یہ آپ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا مقبول حج کا سواب آج ماں باپ بوجھ ہو گئے آج ماں باپ لوگوں کے حوالے سے ان کو گھر کا کچرہ سمجھنے لگے ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے اس لئے آج کل کے نوجوان لڑکے سوچتے ہیں ارے ان کی کیا اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتی یہاں تک کے کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں باہر والوں سے جب بات کریں گے عزت کے ساتھ ماں باپ سے بات کریں گے جھڑک کر قرآن کہتا ہے ان کو نہ جھڑکو ان کی بے عزتی نہ کرو ان کی توہین نہ کرو اللہ اکبر سرکارِ غریب نواز اپنے ملفوزات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اے اپنے بزرگوں سے سنا غریب نواز اپنے بزرگوں سے سنوی بات فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا اور وہ بڑا پاپی تھا بڑا گنہگار تھا بڑا بدکار تھا بڑا سیاہکار تھا سرکارِ غریب نواز فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کو موت آئی تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی گنہگار بدکار سیاہکار وہ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان ہم تو تجھے جانتے ہیں کہ تُو مجرم تھا تُو پاپی تھا تُو گنہگار تھا تُو بدکار تھا مگر تُو جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے کہ جبکہ تُو نے کبھی حاج نہیں کیا اور تجھے کبھی حاج کی سہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن حاجیوں کو جا رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا میں پاپی تھا میں سیاکار تھا میں بدکار تھا اور میں نے حج بھی نہیں کیا اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داکھل فرمایا تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چون کر کے نکلتا تھا ماں کی دعاوں کو لے کر کے نکلتا تھا غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چونتا ہے اللہ اس کو ہزار برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے آپ گوھر کیجئے آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں ہاں ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے اور اگر سجدہ تازیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں ہمارے امام نے از زبدت الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تازیمی کی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہم قائم کیے ہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومنے جا سکتے ہیں پیر تو چومنے جا سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے لوگ سے آئیں ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں میں آپ سے درد دل کے طور پر بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں جو لوگ تمہیں گمرا کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے اس لیے لوگ تمہیں گمرا کر دیتے ہیں سوشا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے اپنی کوتائی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اگر کبھی پڑا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہیں اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہیں میرے عزیز انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا کیوں امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویف سائیڈ موجود ہے اور وہ دین کے نام پر تمہیں گمراہ کرتے تمہیں کیا پتا اس لیے ہوشیان رو میرے امام نے ایک صدی پہلے کہا تا سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے ہاتھ پہ چھولنے کا ثبوت حدیث میں کہا تو آؤ سنو ابودعو شریف یہ چھے وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیاہ ستہ کہتے ہیں حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہیں لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے یہی مستند کا چلو یہی مستند انہی چھے میں ایک ابودعو شریف بھی ہے اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا بڑا خوبصورت منظر حسن اتفاق سے کہ بکریہ میرے آقا کو سجدہ کر رہی تھی جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے تھے میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہیں بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تازیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گیرا کرتے ہیں تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریہ اور جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے ہیں کہ ابو داؤ شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس کافلے والوں نے قبیلے والوں نے سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا وہ نئے نئے مسلمان ویترز کی یا رسول اللہ جانور تو آپ کو سجدہ کریں کیا ہم سجدہ نہ کریں ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی ہمارے عشق والی پیشانیاں کہ آپ کو سجدہ کریں حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تو پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چمنے کی اجازت دے دیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چمیں اور رسول اللہ کے پیر بھی چمیں یہ ابو داو شریف کی حدیث میں موجود ہے تو یہ چمنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں مگر رسول اللہ کی کہ نام پہ انگوٹے چمنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ شوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چمنے والا ضرور ہے بس بات اتنی ہے کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں یہ قسمت قسمت کی بات ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دیکھ رہا آئے جبکہ تو گنے گار تھا تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیار چوم کر کے نکلتا تھا تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی تو غریب نواز فرماتے ہیں ماں باپ کا چیرہ دیکھنا بھی بات مجھے دیکھنا بھی بات